ایلو فرنڈز اگر آپ نیو سبسکرائب تو دیس چینل اور پریس بیل بٹن سو مچ مور تینکیو تو ایسے آدمی کے لیے چھوٹا سا ایک عمل ہے آپ خود بھی کر سکتے ہیں آپ باوضو ہوں اور صد کے دل سے آپ اس عمل کو کریں کوئی مشکل نہیں ہے یہ پہلے بھی ایک بتایا تھا آپ کو یہ دافعہ سار ہر قسم کا یہ والا اور یہ آج میں بتا رہا ہوں بغیر کوئی عمل کیے صرف آپ نے پڑھائی کرنی عمل کوئی نہیں کرنا اس میں یہ ایک مریض جو ہے یعنی جس پہ سایا وغیرہ ہے یا جنات ہے یا جو بھی چیز ہے اس کے کان کے اندر آپ نے سات بار یہ آیت پڑھ کر پھونکنا ہے یعنی سات مرتبہ سیون بار آپ زیادہ بہتر جاننے والے ہوں گے یہاں تک یہ آیت آپ نے سات مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے کان کے اندر پھونک دینا ہے سیدھے کان میں اس کے بعد اس کے علاوہ یہ بتاتے ہیں یعنی یہ تو یہ عمل ہے آپ کا باقی اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف اور اخیر کے تینوں قول شریف یعنی قل ہو باللہ قل اعوذ بربی الفلاق قل اعوذ بربی الناس یہ تینوں قول پورے اور آیت القرصی اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیم یہ پوری اور سورہ طورق یہ ہے تیس میں پارے کے اندر والسمائی والطورق وما ادراکمت طورق یہ پوری صورت سورہ طورق اور سورہ حشر کی آخری تین آیتیں یہ اٹھائیس میں پارے کے اندر ہے دوسری یا تیسری صورت ہے یہ سورہ حشر اور اس کی آخریتیں جو وہ اللہ 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 علمالک القدس وہ آخر تک تین آیات یہ بھی پڑھ کے آپ اگر اس کے کانے میں پھونکیں گے تو انشاءاللہ جو اگر اس کے اندر جن یا چڑیل وغیرہ ہے تو انشاءاللہ وہ جل جائے گی یعنی یہ تو عمل ہے سہر زدہ کے لیے اسیب زدہ کے لیے سات مرتبہ اور اس کے لیے اگر یہ بھی سات میں کر دیں گے تو انشاءاللہ اس کا وجود جل جائے گا وہ ختم ہو جائے گا اور انشاءاللہ دوبارہ کبھی بھی تنگ نہیں کرے گا اگر یہ آپ کو اچھا لگا ہے آسان لگا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر کوئی سمجھ نہیں آئی تو کومنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں اور اس کی اجازت بھی عام ہے اللہ کریم جتنے بھی پریشانے حال ہیں اس طرح کے مریض ہیں اللہ پاک ان کو شفاہ تا فرمائے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر ہماری چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایک رکھتے بات دیں تاکہ بار بار ملکات ادھرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ